کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی نہیں ٹھیک یہی ٹھیک ہے نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے چوڑی والی بھی ٹھیک پتلی والی بھی ٹھیک زور سے آمین بھی ٹھیک آشتہ آمین بھی ٹھیک بیتر تین رگت بھی ٹھیک ایک رگت بھی چلتا ہے یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور دو بھی ٹھیک اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو یہ نہیں چلے گا اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اب چونکہ فیس بک پہ نینے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی بہت سارے نینے پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے نئے والوں کے خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں توحید کے معاملے میں گڑھ بڑھ نہیں اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں ایک مدرسے کا طالب علم تھا مدرسے میں پڑا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے گاؤں چلا گیا اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا و آتا تو کچھ ہے نہیں جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے آتے تو ہیں نہیں مجھے تو میں کیا کروں گا لوگ تو عقیدت میں آئیں گے مسئلے پوچھیں گے تو اس کے استاز نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور فکر کرنا بولنا اس میں علماء کا اختلاف ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لوگ کہیں گے یار بہت گہرا علم ہے صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مولا تو بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں تو وہ کہا گا میں کیا کروں گا دونوں رائے ہیں علماء کی احتیاط اس میں ہے اس طرح کر کے کوئی ٹہلا دو دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقیں نکالنا شقیں یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے اب یہ چلے گئے گاؤں تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ کونے میں چوہا گر گیا ہے کتنے ڈول نکالیں گے کونہ پاک ہو جائے گا پریشان بھئی اب مسئلہ تو یہ ہے کہ چوہا نکال کے بیس ڈول نکال لو لیکن پڑھا ہوا ہوگا تو آئے گا نا جواب یہ پریشان کہہ رہا ہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرائے چوہا مرہ پہلے ہے گرہ بعد میں ہے یا گرہ پہلے ہے مرہ بعد وہ کہہ رہا ہے دولوں کا حکم بتا دیں وہ کہہ رہے نہیں پہلے تحقیق کر کے آؤ گرہ پہلے مرہ بعد میں اس کا حکم الگ ہے مرہ پہلے گرہ بعد میں اس کا حکم اب وہ بیچارہ کہاں سے مرہ پہلے گرہ بعد میں کہاں تحقیق کرے گا اس نے کوئی ہی چینج کر دیا تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ یہ کہا تو کہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے اب نہ یہ کہہ کہہ کہ عادی ہو گیا ہر مسئلے میں کیا کہتا علماء کا اختلاف لوگوں کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں اس کو آتا و آتا بھی ہے کچھ ایک دن ایک آدمی آیا ہے اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا مطلب کیا ہے جواب میں کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف لوگوں نے پگڑ کے لگائے چترول بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے دوسرا کہیں یہ والا مطلب نہیں ہے بلکہ وہ والا مطلب ہے ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے دولوں مطلب نا 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 ایک ہی صحیح ہے دوسرا فننار ہے جہنم میں ہے یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا یا میں جہنم میں ہوں پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں دوسرا غلط بتا رہا ہے دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہے تو میں جہنم کی آگ میں رفول ادین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے اور رفول ادین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اجتہادی خطا پہ اس کو ثواب ملے گا اور اگر نئی کرنے والا غلط ہے تو نئی کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا فروئی مسائل میں غلطی پہ بھی عجر ملتا ہے بنیادی بیسی کا قائد میں غلطی پہ عجر نہیں ملتا کافر ہو جاتا ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے اللہ کے سوا کوئی مختارِ کل نہیں مختارِ باز بھی نہیں ہے مختارِ کل تو دور کی بات مختاری نہیں ہے اختیارات ہیں ہی نہیں اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ کے مفروم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز اب اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی نا 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 یہ نہیں چلے گا بھائی یہ مارکٹ میں نہیں چلے گا اور یاد رکھو کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فلا مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے اس پہ بقاعدہ مناظرے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ اتنے براؤڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندوں اس کا زبیہ تھوڑی حلال ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں بھئی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو دو تین دن مطلب بیان کرے لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس پہ مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے اس پہ مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا ایک آدمی کے سو مطلب نکلتے ہونا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں آؤ اس پہ مناظرہ کرو میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہیں نبی انسان نہیں ہے نبی نور ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیئے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کافر کہا جائے گا اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا اور وہ اگر جانور زبا کرے گا اس کا گوشت ہمارے لئے مردار ہوگا اس میں احتیاط ہاں وہمی نہ بن جائیں کہ جا جا کے کوئی بھی کٹ رہے تو پوچھنا ہے وہ ایک کیا قیدہ تیرا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب توحید پرست ہیں جس کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے اس کے لئے پھر جوڑ پیدا کرنے کے لئے نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے اگر نماز پڑھ لی ہے لوٹانی پڑے گی آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھوں گے تو پٹھو گے تو پھر مجبوری ہے پھر پڑھ لو پھر بعد میں لیکن بعد میں لوٹا بھی نہیں رہے یا وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے پڑھ لو جو میں نے ایک بیان میں بتایا ہے اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے کوئی دیوبندی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی اہلِ حدیث یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی بریلوی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں نہ 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 جو رکھے گا وہ کیا ہوگا کافر ہوگا عاملوں کے بارے میں میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کیا بولتا ہوں دیوبندی ہو تو بھی ایسا ہے فروڈی ہے بریلوی ہو تو بھی فروڈی ہمیں دیوبندی بریلوی نام سے کوئی گھن نہیں ہے بھائی کوئی بریلوی ہو ہمارا بھائی ہے اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے اور اگر کوئی دیوبندی ہے عقیدہ خراب ہے جاؤ بھائی کیا کرنا ہے نام میں دیوبندی لگا کے قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دیوبندی تھی بریلوی تھی اللہ پوچھیں گے لا الہی لیلہ کا مطلب بتا دے دو خالی ہے بھائی اگرہ کہہ رہا ہے فرشتہ جب آیا نا قبر میں اللہ پوچھ رہے ہیں لا الہی لیلہ کا مفہوم بتاؤ لا الہی لیلہ یہ مفہوم اس لئے آپ کہیں گے بھائی مفہوم کا سوال کب سے ہوگا قبر میں لا الہی لیلہ قادیانی بھی پڑھتا ہے اور بعض قادیانی مرتے بھی کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے بعض قادیانی مرتے میں لا الہی لیلہ محمد الرسول اللہ پورا تجوید کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جاتے ہیں اور ٹائرک کہاں جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے جہنم میں جاتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ کے الفاظ کو مانتے ہیں کلمہ کے مفہوم کو نہیں مانتے آپ موت کے وقت جو کلمہ پڑھیں گے وہ والا کلمہ جس کا مفہوم بھی وہی ہوئی ہو جو اللہ اس کے نبی نے بتایا پھر وہ کلمہ موت کے وقت قبول ہوگا اگر آپ اس شرک والے ذہن یا ختم نبوت کے انکار کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھو گے اللہ کو یہ والا محمد الرسول اللہ کہنا آپ کی زبان سے مقبول نہیں ہے آئین آباز سمجھ میں کہ نہیں آئیے کیونکہ قادیانی تو ویسے بھی کہتے ہیں لا الہ لیلہ محمد الرسول اللہ سو دفعہ کہتے ہیں اسلام مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محمد کو رسول کہتے رہا ہے مگر مان نہیں رہا اگر مان رہا ہوتا تو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا اقرار نہیں کرتا کیونکہ یہ تو بہت واضح حدیثوں میں نبی نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ مانی نہیں رہے ان کو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانتے حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو کہہ دے نا مرتبے کلمہ پڑھ کے چلا گیا تو کلمہ پڑھ کے اس کا کلمہ ہے جو توحید پرست ہو ختم نبوت کا معترف ہو تو اس طرح اس قسم کے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے ان سے قبر میں سوال ہوگا کہ یہ کون سا والا کلمہ پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب وہ وہاں بھسے گا تو بولے کہ ایکچولی اس میں دو رائے ہیں گرین والے کہتے تھے کہ اس کا یہ مفہوم ہے اللہ کہیں گے تُو بتا تیرا کیا تھا تُو یہ بتا کہ تُو اللہ کے سوا مدد مانگنا کسی سے جائز سمجھتا تھا کہے گا ہاں اللہ کہے گا پھر اسی سے مانگ کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب یہ آگ میں جلیں گے تو اللہ کہے گا کہ جن کو دنیا میں مدد کے لیے پکارا کرتے تھے آج انہی کو پکارو آج کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا تو اس لیے اپنے حال پہ رحم کریں